اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد نشان شکت میکروڈک سیٹفائر ٹرینر آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہے اور وہ ٹاپک میکروڈک لیسنسنگ کے بارے میں ہیں بہت سے سورنس نے مجھے رپورٹ کی ہے اور بہت سے دوسرے بھائی بھی ہیں جو آئی ایس پیس کے لیٹڈ ہیں انہوں نے بھی کی ہے کہ میکروڈک کا جو لیسنس ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جیسی ہم وجین سکس سے لے وجین سیون کے پر چلتے ہیں تو اس کے پیچھے کافی زیادہ آقاز ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے یہ کس وجہ سے ہے اور اس میں کون سا ہارڈ ویر استعمال ہونا چاہیے اور کون سا استعمال نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی آہ جو ٹف روٹین اور ٹی آن میری آج کل آہ جس کے وجہ سے آہ میں پواپر کوئی ویڈیو آہ شیئر نہیں کر سکتا اور میں دنا سکتا ہوں جس کی آہ کافی زیادہ آہ میں سپورٹ اور کافی زیادہ پیار محبت تمام سوزنز کا تمام بھائی کی جو آئی ایسٹیز کے ریلیٹڈ ہیں اور خاص طور پر ٹرائی سٹار ٹکنولوجیز والوں کا کہ وہ مجھے اپنے پیلے فارم پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا آپ یہ ایک ایشو ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں اس سے پہلے بھی میں لسنسنگ کے اوپر دو ویڈیو بنا چکا ہوں کہ لسنسنگ سی اچار کا اور ایک سیٹی سکس کے اوپر کس طرح آہ بائی کریں اور اس کو آپ کو یوز کر سکتے ہیں آپ مجھے آہ آہ ڈیٹیل کے اندر آہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ٹرینک سیشن ہوتے رہتے ہیں ٹرائی سٹار کے پیلے فارم سے تو آپ وہاں پہ مجھے آہ بھی آہ بھی آہ بھی اور ہمارا ایک فری سیشن بھی ہوتا ہے ایم ٹی سینے ٹریننگ سے پہلے تو آپ وہاں پہ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں فریو کاسٹ ایپ انڈرول کریں اور میں پاس آئیں اور کوئی بھی آپ ٹکی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو میل یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ کی فون کارل کو پک کروں یا آپ کو رپلائی کروں یہ ہے کہ آپ مجھے ویڈس اپ پہ میسیج کر لیں جیسے میں فری ہوں گا آپ کو اس کا رپلائی انشاءاللہ لازمی کروں گا تو آئی ایم آہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں شارٹ ٹائم ہے اور اس شارٹ ٹائم میں آہ جو پرولمز کریٹ ہو رہی ہیں جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں بہت سے لوگوں کو کہ میکروڈک کو جیسے وہ آہ بھی پہلے بلکل سمور چل رہا ہوتا ہے اور لیسنس انہوں نے لگایا ہوتا ہے ایک سیٹی سکس کے بات کر رہا ہوں میں میکروڈک روٹ آہ ایس ایک سیٹی سکس کو کہ وہ پی سی جا سرور میں انسٹال کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ کیونکہ ورڈین سیون نیا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کیا چیزیں دیکھیں کہ ہم نئے چیزیں کے لیکن سب سے پہلے تو میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو کہیں پہ آپ ڈمی آہ انسٹال کریں اور ایسے ڈیمو انسٹامال کریں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے رننگ انوارمنٹ میں سب سے پہلے بات یہ ہے اس کے بعد آپ اس کو افدریڈ کریں کیونکہ یہ نیا ورڈین ہے اس میں کافی قسم کے بات بھی ہو سکتے ہیں ابھی لیٹس ورڈین ہے سامو پائنٹ وون آپ اس میں کافی زیادہ ڈیمو انپرومنٹ ہے وہ رات کو میں نے چک کیا اس کو کافی چیزیں میں مجھے نظر آئی ہیں تو آئی ایس کو پیوانٹ ویسے آپ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر باقی ڈیٹر شیرنگ کا اور آئی ایس پی پیوانٹ ویسے بھی اس کو استعمال کیا جائے تھوٹا سو ڈیفرنٹ ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ایکچوال پرولم کی طرف اور سوشن کی طرف پرولم یہ ہے کہ جیسے ہم ورڈین سکس سے ورڈین سیون کی طرف مینول یا آٹومیٹک اپ گریڈ کرتے ہیں سیون پوائنٹ وون پی تو کیا ہوتا ہے کہ لیسنس جیسے اپ گریڈ ہوتا ہے لیسنس سو پھر آئی ڈی چینج ہو جاتی ہے اس کی کارد یہ ہے ہے کہ جو کرنل ورڈین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سکس ورڈین میں اور سیون میں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ نیٹورک لینیس کرنل بیس کے اوپر ہیں تو یہ بھی ایک آئی ڈیشو ہے کہ جیسے کارندل ہوتا ہے سوپر آئی ڈی چینج ہوگی لیکن یہ سوپر آئی ڈی کہاں پہ چینج ہوگی جب آپ ریڈ کانٹرولر میں ہارڈ ڈرائف کوی یوز کر رہے ہیں ریڈ کانٹرولر کے لہوا آپ نے ڈیک سس آئی ڈی میں جس ساتا پورٹ میں یوز کر رہے ہیں تب یہ آپ کو ڈیشو فیس نہیں کرنا پڑے گا ان کے اس یا پہلے سے آپ ریڈ کانٹرولر میں اس اس بی کو یوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اپگریڈ نہ کریں اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ کے لیے ایک ون ٹائم ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپشن ہو کہ آپ کو سوفر ایڈی چینج ہوگی دیفنیٹلی چینج ہوگی تو آپ کو نئی سوفر ایڈی کے لیے میکروڈی کو رکیسٹ ڈال سکتے ہیں کہ میں نے یہ اپریڈ کیا اور سوفر ایڈی چینج ہوگی ہے تو اس کی وہ آپ سے ٹین ڈالر کی فی لیں گے اس کے چارجز ہیں ٹین ڈالر کی تو وہ آپ کو اپنے اکاؤن سے جہاں پہ اپنے میکروڈی کی جنیر کی ہے اسی اکاؤن سے ہی آپ کو کر دیں گے ٹین ڈالر پہ کریں گے تو آپ نئی سوفر ایڈی کے گیس کو بائن کروا سکتی ہیں تو ریکمینڈیشن تو یہ ہی ہے کہ آپ کو ریڈ کنٹرولر میں میکروڈی کو کبھی بھی استعمال میں کریں تو اس طرح کے پرولمہ کو فیز کرنے پڑیں گے ان کے اگر ریڈ کنٹرولر آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے ڈالر آپ پھر بھی اس پرولم میں آ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو ڈالر کے مشین یوز کریں ایچ پی کی مشین سے آوائیڈ کریں اور باقی وینڈرز تو مجھے نہیں آئیڈیا لیکن یہ ہے کہ ڈالر کی جو مشین لوگ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک مجھے کوئی اس طرح کی کمپلین نہیں ملی کہ سوفر ایڈی چینج ہوا ہے یا پھر کوئی لیسنس کا ایرر ہوا ہے یا ہم نے ڈسک نکالی ہے دوسرے سکر میں بوٹ نہیں کی تو اس طرح کا ابھی تک کوئی ایشو کریڈ نہیں ہو اور نہ ہی کوئی پرفومنس کے لحاظ سے کوئی پرولم آہ کسی قسم کے رپورٹ ہوئی ہے ہمیں کو اور اس کا سلوشن میں نے بتایا تو کوشش کریں آہ جن بھائیوں نے آہ پرولم یہ فیس کر چکے ہیں کہ انہوں نے ریڈ کانٹرولر میں انسٹال کیا اس کو غلطی سے آف گریڈ کر لیا تو اب وہ کیا کریں اب ان کے لیے یا پھر میکروڈک کو رینسٹال کریں ورڈین سیون میں رہتے ہوئے اگر وہ رینسٹال ہو جاتا ہے سو پھر ایڈی چینج ہے دیزن میٹر آپ کو اس کو مینویل ڈاؤنگریڈ کر لیں سکھ ورڈین پہ آپ کا سو پھر ایڈی وہی آجے گا جو پرانا ہے تو ایک تو یہ سوشن ہے دوسرے یہ ہے کہ آپ کیونکہ ریڈ کانٹرولر ریوز کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیل کے مشینے اس میں نیٹرک آڈ کی پرولم آتی ہے نیٹ انسال سے انسال نہیں ہو رہا ہوتا تو ڈین میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سیمہ ورڈین پہ ہی کنٹینیو کریں لیکن سو پھر آئی ڈی آپ نئی بھائی میکروڈی سی ارکویسٹ کریں اور ان سے نئے لیسنس وان ٹائم جو اگر آپ نے پہلے اویل کر چکے تو پھر تو آپ کو نئی بھائی کرنے پڑے گا اگر اویل نہیں کیا آپ نے تو آپ کے پاس ٹن ڈالر پی کریں اور اس ریلیسنس پہ آویل کر سکتی ہیں تبارہ سے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی کیوری ہے آپ کو مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر آہ ویڈیو ہو سکتی ہیں تو ہوفیلی انشاءاللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے فیس تو فیس ملیں تو ہماری کوئی بھی ٹریننگ جو ٹرائی سٹار کے پلیٹ فارم سے ہو آپ کو ایم ٹی سی آنے کا جو پہلا دن ہوتا ہے کورس کا وہ فری او کاسٹ ہے آپ اس کو جوائن کریں آپ کو میں پاس آئیں اور آپ کی کوئی بھی کیوری ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کا سویشن نکالیں گے اور اگر آپ میں ایسا کنٹینیو فائو ڈیز کا بوٹ کمپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں ہم اس میں کافی چیزیں سکھیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم بیگنرز ہیں ہمیں کچھ چیز کا علم نہیں ہے تو آئیں دین میں ہم کیا چیزیں سکھ سکتے ہیں تو ایک ٹرینر کا کام ہوتا ہے آپ کو راستہ دکھانا آپ کی کنسپٹ کلیر کرنا اور آپ کو ٹریکٹیکلی چیزوں کا میتھڈ بڑھا دینا کہ آپ کو میکروٹک کے پلی فارم کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ کی کنسپٹ لیول میں کلیر کر سکتا ہوں پانچ دین میں کیونکہ منٹی سے انہیں کا کورس کافی لینتھی ہوتا ہے لیکن افیشل تین دن گئے لیکن میں اس کو پانچ دن کا بھوٹک کرواتا ہوں اور تقدیموں فوٹی کھٹی فائی فوٹی آرز کا یہ ہمارے سیشن ہوتا ہے ٹریننگ آرز آپ مجھے جوائن کریں اور انشاءاللہ آپ کو اگر بیگنرز ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا لیکن ففٹ ڈے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایکسپٹ ہو کے نکلیں گے میں پاس سے انشاءاللہ ہی نور کا یہاں ہے پہلے ایک بیجlausل بھی رہا کرنے کے لیتے ہیں اور انشاءاللہ اوز یا ایسا الہی دین تبدیل کے لیتے ہیں مجھے جو ص Ilsل ونش olduğu سیچ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایسا مقامی ساتھوں کو strax غداشی emphasizes تاکہ سیکھنے بھی آسانی ہو اور میں بلیو کرتا ہوں ہم سیکھیں پرکٹس کریں اور اپنے کنسپٹ کو کلیر کریں تو ہم میرے ساتھ اور بھی پرکٹس میں ٹرینرز ہیں آپ ان کو بھی جوائن کر سکتی ہیں ہم سب ٹیکنولوجی پارٹنر ہیں اور ماشاءاللہ تمام جو ٹرینر ہیں وہ بڑھ سے بڑھ کے بڑھے ان کے پاس مولیج ہیں آہ ڈیفرنڈ 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 کے ساتھ ان کے پاس مولیج ہیں تو اگر آپ کو میرے پاس لوکیشن پہ آپ پروچ نہیں کر سکتے پہنچ نہیں سکتے آپ اپنے سیٹنگ کراچی میں لاہور گجنوالہ اسلام آباد کہیں پہ بھی آپ کو ٹرینر ملتا ہے آپ ان کو جوائن کریں اور اپنے نولوج کو اپنی سکلز کو اپ ڈیٹ کریں اور میکروڑک سکھیں اور اپنے پارلنس کو کھل حل کریں آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں کھل انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنا بزنس کو ایک اپر لیول پہ لے کر جائیں کیونکہ کمپیٹیشن انٹرنیٹ آئی ایس پی کے لیول پہ بہت زیادہ ہے جب تک آپ خود اپنی آئی ایس پی کو بساتے خود اچھی طرح رن نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا ایون کہ میں بھی آپ کی آئی ایس پی کے لیے بہتر کام نہیں کرتا ہوں گا تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیں آہ انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے یا کسی بھی بوڈ کیمپ میں ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آپ میں ساتھ آئیے گا اور اچھی گپ شک ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ